بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان قرآن کے اندر بسیر ماہر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چار چیزوں کو نہ جانے نمبر ایک تفسیر القرآن بالقرآن نمبر دو بسنہ بے اقوال صحابہ و بے اقوال تابعی یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعے اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کے ذریعے چار کام کرے گا معانی شریعہ اور لغویہ کو جدہ جدہ معلوم کریں مقاصد سورت کو معلوم کریں اور اسباب نزول معلوم ہو ناسخ اور ملسوخ قیلم ہو چار کام لے اربعہ ان چار کے لئے یعنی چار مقاصد کے لئے توحید رسالت صدق کتاب اور ایمان بالآخرت یعنی ایمانیات تمام اس کے لئے یہ چار کام کرے گا وَيَمُدُّهَا اور اس کے ساتھ چار اور کو بڑھائے گا جہاد انفاق تنظیم آدھا تاکہ رت کرے چار جماعتوں پر یعنی مشرقین یوہود نصارہ منافقون کے اور اس کے چار کام اور بھی ہوں گا کہ رت کرے گا شرک اعتقادی کی چار قسموں پر شرک فی العلم فی التصرف والدعا والعبادت جو کہ چار جماعتوں کے اندر موجود ہے مشرقین بالقواقب مشرقین بالعباد مشرقین والجن والمرائکہ اور وضاحت کرے گا مقاصد قرآن کے یعنی ایمان توحید وغیرہ کے چار چیزوں کے ذریعے قصص قرآنی کے ذریعے مثالوں کے ذریعے شبہات اور ان کے جوابات کے ذریعے اور مشرقین کی احوال تاکہ درائے لوگوں کو قفر نفاق شرک اور افترہ یعنی افترہ پیغمبر کو برجور باننے سے باقی چار اور کام سے اپنا آپ کو بچائے گا تحریم لغیر اللہ غیر اللہ کے نام کی غیر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں کرے گا نظر لغیر اللہ تحلیل ما حرم اللہ اللہ نے جس کو حلال حرام کیا اس کو حلال نہیں سمجھے گا اور نہ کرے گا تشبہ امکنہ مقدسہ کا یعنی بیت اللہ اپنی جگہ سے کسی اور جگہ کو نہیں بناے گا مقام حرم کسی اور جگہ کو نہیں دے گا چار اور ہیں انکار من التوہید انکار من الموجزات اخراج الرسول اور استعزاب الرسول اور اجتناب کرے گا چار کاموں سے مدہنت سے یعنی سستی سے کتمان حق چھپانے سے ترک عمل سے اور اسی طرح تخفیف سے تاکہ مبتلا نہ ہو جائے چار چیزوں میں زجر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبر زجر ڈان ڈبٹ ہو تخفیف دنیاوی سزا اخربی اخربی سزا ختم القلب دل پر مہر لگ جائے گی اور چار کاموں کی اتباع چار اور کی طرح اتباع نہ کرے گا یعنی نہیں کرے گا اتباع الخواہشات استدلال بے آمال العابہ باب دادے کہ آمال کبر دلیل پکڑنا اتباع زن زن کی خیالات کی اتباع کرنا قیاس فاسد جب امتحان ہو جائے گا اس کا چار کاموں کے ذریعے یعنی دوستوں کی ملامت ہوگی جو حالات جہلوں کے تانے ہوں گے علماء کا حسد ہوگا دشمن خوش ہوں گے اقارب جو عمرہ علماء سو ہے تو چار امتحانات اس کے اوپر اور آئیں گے سب لوگ گالیاں دیں گے ایزا تکریف ہوگی افترہ مکر کریں گے اور یہ تمسک کرے اس وقت یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑے احسان بالخلق لوگوں کے ساتھ احسان کرے گا تحترق الفحشا بہائی کو چھوڑے گا عمر بالمعروف اور نیان المنکر کرے گا اللہ تعالی چار چیزوں کی خوشی سنائے گا بشارت دنیاویہ اور اخربیہ انعبت اللہ اللہ اپنی طرف سے اپنی طرف انعبت اور رجوع کی توفیق نصیب کرے گا ربط القرب دل مضبوط کرے گا چار اور دے گا اللہ تعالی تشجیب بہادری دے گا استقامت نسرت خاصہ نسرت اور میت خاصہ اور آسان ہو جائیں گے اس پر چار کام عصار و نفس نفس قربان کرے گا اپنی جان اللہ کے دین کے لئے مال قربان کرے گا حجرت کرے گا مقاطعہ من العادہ دشمنوں سے بیکارٹ کرے گا تاکہ چار عاداب اور وقت ابتلاع عاداب کرے گا داخل ہو جائے گا چار جماعتوں میں نبیین صدیقین صالحین شہادہ اور چار خصلتوں کو حاصل کرے گا دنیا کے اندر یدعا فی الدنیا عظیم الدنیا یدعا فی الملکوتی عظیم الدنیا دنیا کے اندر اس کو اوپر کے جہان میں عظیم دنیا کہا جائے گا دنیا کا عظیم لیڈر اور برملا ملاقات کرے گا رب العلا سے جنت المعوان کے اندر آخر میں تفاصیر کے بارے میں ایک فائدہ ہے تفاصیر میں یعنی کون کون سی وہ تفاصیر ہے جن کے اندر کن چیزوں کا بیان کیا گیا ہے اور جو اہم ہے تو فساد و بلاغت اور اعجاز سربنا و عربیت کے اندر سب سے بہتر تفصیر جو ہے تفصیر کشاف زمخشری کی ہے اس میں احکام کو نہ دیکھا جائے کیونکہ اس میں وہ معتزلی ہے باقی اس میں عربیت بہت بہتر ہے ربط کے بارے میں آیات کا ربط یا سورتوں کا ربط کے بارے میں تفسیر الرحمن مہائمی کی ہے اور اس طرح نظم الدرر امام بقائی کی ہے اور مشکلات یہ جو تفاصیر ہے ان کے اندر اس میں سب سے زیادہ بہتر تفسیر الرحمن مہائمی کی ہے مفردات کی تشریح کے بارے میں یعنی الفاظ متقصرت المعانہ ایک لفظ اس کے کئی معانے ذکر کیا اور اس میں مترادفات کو ذکر کیا تو اس میں البسائر لزویت تمیس صاحب قاموس کی ہے یہ اس طرح حدیث کیا اور عصار صحابہ کے نقل میں ابن کسیر ابن جریر ابن ابی حاتم اور در منصور سیوتی کی ہے ناہوہ کے بارے میں محمود صافی ہے اعراب القرآن تیس جلدوں کے اندر نحاس کی ایک کتاب ہے اعراب القرآن وہ پانچ جلدوں کے اندر ہے اسی طرح املاع امام النبی الرحمن دو جلدوں کے اندر بہترین کتاب ہے احکام کے بارے میں یعنی فقی احکام جس میں زیادہ ہو تو احکام القرآن ابن عربی کی ہے اور اسی طرح مقرطبی رحمہ اللہ ہے تفسیر المعقول وذکر الحکم یعنی ایسی تفسیر جس میں عقلیات کا اور حکمت اور فوائد کا ذکر زیادہ ہو تو امام رازی رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر سراج منیر اور اس طرح نشاپوری خازن ہے اور اسی طرح مفردات کے معانی یعنی ہر لفظ کا جیسے کہ عبادت ہے استعانت ہے ہدایت ہے ایک ایک لفظ کی لغوی اور شریع تشریع اور معانی جو ہے اس میں مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کی ہے معانی القرآن معانی القرآن اخفش کی ہے اور معانی القرآن فرہ کی ہے فرہ جو کہ مفسر ہے جمع الاقوال لئے اہل العلم بوجوہ مختلفا یعنی بہت سارے اس میں اقوال ذکر کی ہے علماء کے مفسرین کے اور قسرت ایک آیت کندر کئی کئی اقوال اور تشریحات ہیں اس میں زاد المسید ہے اسی طرح علماء جوزی کی علوسی روح المعانی صاحب روح المعانی جو ہے روح المعانی علوسی رحم اللہ کی ہے بحر محیط ہے ابو حیان کی قرطبی رحم اللہ کی امام قرطبی ہے مشکلات القرآن ابن قطعبہ مشکل القرآن یعنی جس میں قرآن کے مشکلات کو حل کیا گیا ہے تو اس میں مشکلات القرآن ابن قطعبہ کی ہے مشکل القرآن عز ابن عبدالسلام کی ہے اور مشکل القرآن علامہ علم شاہ کاشمیری رحم اللہ کی ہے متاخرین میں وہ تفسیر جس میں مختلف قرآتوں کو ذکر کیا گیا ہے جمع القرآت المختلف اتشازتیں تو اس میں امام قرطبی بیضابی اور حلبی کی ایک تفسیر ہے تفسیر درر مصہون سا کے ساتھ ہے درر مصہون یہ سب سے زیادہ ہے اس میں اعراب اور قرآن قرآن کے اعراب کے اعتبار سے جو ہے یہ تمام امور جس تفسیر میں جمع ہوں انہیں زیادہ امور ہر چیز قرآن کے اعراب بھی ہو مفردات بھی ہو یہ جو ماں قبل میں چیزیں بھیان کی تمام کی تمام ملے کسی ایک تفسیر کے اندر وہ تفسیر بہر محیط ہے ابو حیان کی اس طرح لباب ہے ابو حفظ دمشقی کی اور ابو سعود ہے تو یہ وہ تفسیر تھی جن میں یہ چیزیں خصوصیت کے ساتھ ملتی ہے کوئی آدمی متعلق کرے تو ان کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے تفسیر کے باب میں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انصول کو اگر انسان بہتر تے کے سمجھ آ جائے تو قرآن کے فاہم میں آسانی پیدا ہو